تو دوستو آدم فرصہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دیش دنیا کی سبھی تازہ بڑی خبریں فٹا فٹ ایک ایک کروستار ساہت آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں دوستو پہلی خرمیں آپ کو دا دے کہ حج یاتریوں کو لے کر سعودی عرب نے کیا بڑا اعلان پوری دنیا کے مسلمان سعودی عرب سے ہوئے خوز پوری دنیا میں سعودی کی چرچہ وہیں آپ کو تائیں گے دوستو کی گوگل موڈی سرکار کو دینے والا ہے بڑا جھٹکا گوگل نے موڈی س سرکار کو نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہنے کی دیچ یہ تابنی وہیں آپ کو تائیں گے دوستو کی بی جے پی نیتا کے خلاب مہیلہ آیوک پہنچی عرفی جابید درج کرائی ایف آی آر کہا میرے ہاتھ دو کر پڑی ہیں یہ پیچھے وہیں آپ کو تائیں گے دوستو کی کانگریس سانساس سنتوک سنگھ کا ندن بھارت جوڑو یاترہ کے دوران آیا ہارٹ اٹیک راحل گاندی نے بھارت جوڑو یاترہ کو روکا وہیں آپ کو تائیں گے دوستو کی اگلے پر دکھایا جائے گا سارو خان کی فلم بٹھان کا ٹریلر دنیا بھر میں دکھے گا جلواز سارو خان کی پوری دنیا میں ہو رہی ہے چرچہ تو دوستو سبھی خبروں کا آپ کو ایک ایک کر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں تو زیادہ کو لیکن سعودی رب نے کیا بڑا اعلان پوری دنیا کے مسلمان ہوئے خوش ہے جیدو آپ کو ادا دیں یہ بڑی کا بڑی status ہم نے نکل کر رائی دوستو کی حجیاتیوں کو لیکن سعودی رب نے بڑا اعلان کیا ہے جسے پوری دنیا کے مسلمان خوش ہو گئے ہیں سعودی رب کی سرکار نے حج یاتریوں پر لگے پرتی وندوں کو ہٹا دیا ہے جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو راحت ملی ہے اور اب مسلمان کتنی بھی بڑی سنکھا میں حج یاترہ کر سکتے ہیں اور چاہے ان کی عمر کتنی بھی ہو دراصل آپ کو دادے کی سعودی رب کی سرکار نے سومبار کو اس کی غصرہ کی اور بتایا کہ اس سال حج کے لیے تیر تیاتریوں کی سنکھا کی کوئی سمیں سیما نہیں ہوگی میں آپ کو دادے کی سعودی رب کی سرکار نے یہ کہا ہے کہ کتنے بھی لوگ حج یاترہ کرنے کے لیے کسی بھی دیش سے آ سکتے ہیں اور اس پر کسی بھی طرح کی روک ٹوک نہیں ہوگی میں آپ کو دادے کی سنکھا کے ساتھ ساتھ جو ہے آئیو سیما کو لے کر بھی سرکار نے بڑی غصرہ کی ہے اور سعودی رب کی سرکار نے کہا ہے کہ حج یاترہ کرنے والوں کی عمر چاہے کتنی بھی ہو وہ کتنی بھی عمر میں حج یاترہ کر سکتے ہیں کسی طرح کی بھی روک ان پر نہیں ہوگی اس سے پہلے سعودی رب کی سرکار نے ساٹھ سے زیادہ عمرو بالوں کے حج یاترہ کرنے پر روک لگا دی تھی تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو یہ سبی روک سعودی رب کی سرکار نے ختم کر دی ہیں اسی بھی بڑھ تو دوستو اگلی خوری کے اور تو گوگل سے موڈی سرکار کو لگنے والا ہے گوگل نے موڈی سرکار کی نیتی پر بھاجتہ کو دی چیتابنی کہا نقصان اُٹھانے کے لیے بھارت میں تیار رہے موڈی جب دوستو آپ کو دہا دے کی گوگل ایک بار پھر سے موڈی سرکار کو جتا دینے جا رہا ہے درستلا míto דا دے کی گوگل نے موڈی سرکار کی ایک نیتی پر چیتابنی دی ہے اور کائی کی نقصان اُٹھانے کے لیے بھارت میں کندر کی موڈی سرکار تیار رہے درسلاب کو دادے کی ایک طرف گوگل کے سی ای او سندر پچائی بھارت میں نویز کرنے کو لے کر الگ لگ بادے کر رہے ہیں بھارت کو ٹیکنولوجی کا بھوست بتا رہے ہیں بھائیں دوسری طرف گوگل بھارت کے ڈیجیٹی لی کرن کے انو نقصان کو لے کر بھارت سرکار کو چیتابنی دے رہا ہے گوگل نے موڈی سرکار پر فٹ سے زرمانہ لگانے کا اعلان کیا ہے درسلاب کو دادے کی گول نے کہا ہے کہ موڈی سرکار جس طرح سے بھارت کا ڈیجیٹی لی کرن کر رہی ہے اس سے بھارت کو نقصان پہنچے گا اور ہم اپنے پروڈکٹوں کی قیمتیں بڑھائیں گے اور بھارت سرکار پر دو پوائنٹ دو سو کرول پیسے ادھک کا زرمانہ لگائیں گے جس سے موڈی سرکار کی مسکلے بڑھ گئی ہیں گوگل نے بھارت میں جو ہے زرمانہ موڈی سرکار کے خلاف لگانے کا اعلان کیا ہے اسی بید بڑھ تو دوستو اگلی خبر کے اور تو ویجے بی نیتیا کے خلاف مہیلہ آیوگ میں اس ارفی جاوید نے درچ کرائی سکھا ہے جہاں دوستو آپ کو دادے کی ٹی وی ایکٹریس ارفی جاوید نے مہاراشت بھاچپا مہیلہ موڈچا کی ادھکچ چطرہ کسور باگ کے خلاف پولس میں سکھایت دی ہے اپنی سکھایت نے ارفی نے اپرادک دھمکی کا عوالہ دیا ہے اس کے ساتھ ہی بہہ مہیلہ آیوگ بھی پہنچی ہے اتنا ہی نہیں ارفی نے LGBT کیو پر ٹپڑی کرنے کے کارن صد گروہ کو چھوٹی سوچ والا بتایا ہے بتا دے کیا ارفی جاوید اپنے پوشاک کو لے کر ہمیشہ چرچہ میں رہتی ہیں اسی طرح ان کے پہناوے کو لے کر چطرہ باگ نے ان پر نگنتہ پھیلانے کا روپ لگات ہوئے کاتا کہ دے ممبئی کی سڑکوں پر سرجنک روپ سے نگنتہ پھیلانے ہیں اس لیے ممبئی پولیس انہیں اگرابدار کرے ارفی کی وکیل نتن ساتھ پونے سکروبار کو کہا کہ میں نے موڈل یعنی ابھی نتری ارفی جاوید کو سرجنک روپ سے نقصان پہنچانے کے لیے بی جے پی پارٹی کارکٹا سریمتی چطرہ کسوری باگ کے کلاپ آئی پی سی کی دارہ 153, 504, 506, 506, 233 سکار درشکرائی اس کے ساتھ ہی اپرادک دھمکی دینے کے لیے سی آر پی سی کی دارہ 109, 407 کے تحت نیوارک کاربائی کے لیے انروت کیا ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی دوستو کی بی جے پی نتا کی مسکل ایک بار پھر سے بڑھ گئی ہے اسی بید بڑھ تو دوستو اگلی اکبر کیوڑ تو بھارت جوڑو یاترہ کے دوران ہارٹ اٹیک سے کانگریس سانسند سنتوک سینگھ کا ندن جہاں دوستو آپ کو دادے کی کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ اس وقت پنجاب میں ہیں مگر ان کی موت ہو گئی وہ کانگریس نیتا راہل گانڈی کے ساتھ چلے تھے واد میں راہل گانڈی نے بھارت جوڑو یاترہ کو روک دیا ہے ترنت اسپطال کے لیے انہیں ربانے کیا تھا جس کے بعد ان کی اسپطال میں ہی موت ہو گئی سنتوکی جلاندر سنسدی چھتر سے دوہار چودے اور دوہار انیس میں چھناپ جیتے تھے اس سبب ہے موجودہ تسانسد تھے اور راہل گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ میں سامل ہونے پہنچے تھے لیکن اچانکی انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا اور ان کی موت ہو گئے تو یہ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے وہی راہل گانڈی نے موت ہونے کے بعد اپنی بھارت جوڑو یاترہ کو روک دیا ہے اسی بیت بڑت دوہار دوستو اگلی خوار کیوٹ تو اکھلے لوگ سبہ چنہ میں بہومت حاصل نہیں کر پائے گی بی جی پی نیتا نے کیا بڑا داوہ جہاں دوستو آپ کو دادے کی کانگریس پارٹی کے ورش نیتا اور شانسہ سچی تھتن نے سکربار کو کہا کی دوہار چوبیس کے لوگ سبہ چنہ میں بھارت جنتا پارٹی کے لیے دوہار انیس کی طرح ایک طرفہ یعنی لینڈ سلائٹ بکٹری حاصل کرنا لگ بگ ناممکن سا ہو گیا ہے کیرل سے سانسہ تھتن نے اپنی بات کو دورات ہوئے کہا کی بہت حد تک ممکن ہے کی اگلے سال دوہار چوز میں دیس میں ہونے جا رہے ہیں عام سانسہ دی چنہ میں بھارت جنتا پارٹی کو بہمت نہ ملے بہنی آپ کو دادے کی انہوں نے کہا ہے کہ اس بار کانگریس پارٹی بھی کافی مجبوط ہے اور کانگریس پارٹی کو بھی کافی لوگ کا سمرتن ملائے اس لیے بی جبی اس بار چنہ ہار سکتی ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کی کانگریس سانسہ نے یہ بڑا اعلان کر دیا ہے اسی بیت بار تو دوستو اگلی کبر کے اور تو دوبائی کے برج خلیپا پر دکھایا جائے گا سارو خان کی پتھان کا ٹریلر دنیا بھر میں دکھے گا جلوہ جدوستو آپ کو دادے کی سارو خان کی فلم پتھان کو دیکھنے کا انتیار اس سمیہ بھارت کے ہر ایک فین کو بے سبری سے ہے چار سالوں کے لمبے انتیار کے بعد سارو خان بڑے پردے پر وہ تور ہیرو باپچی کر رہے ہیں یہ پہلی بار ہے کہ کنگ خان رومانس نہیں بلکہ کی ایکسن کرتے ہوئے نظر آنے والے پتھان کو لے کر درسکوں کو بڑی امیدیں ہیں اسے بھارت کے ابھی تک کی سب سے بڑی ایکسن فلم بتا جا رہا ہے اسے بھیج فلم کو لے کر ایک بڑی کور سامنے آئی ہے یسراج فلم کے بینر تلے بنے فلم پتھان کا ٹریلر کچھ دن پہلے ہی آیا ہے ریج کے پاس سے ہی ٹریلر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچائی ہوئی ہے یوزرز اس کے بارے میں بات کرتے نہیں تک رہے ہیں اب بتا جا رہا ہے کہ دبائی کے فیمس برج خلیبہ پر فلم پتھان کے ٹریلر کو دکھایا جانے والا ہے ساروکان ان دنوں میڈل اسٹ میں ہیں وہ انٹرنیسنل لیگ ٹوینٹی کا حصہ بننے کے لیے پہنچے ہیں یسراج فلم نے بتا جا ہے کہ ساروکان کی جو فلم ہے پتھان اس کا ٹریلر دبائی کے برج خلیبہ پر دکھایا جائے گا تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آرہی دوستو جاسوسی کے آروپ میں ایران نے بٹس ایرانی ناغرک علرجہ اکبری کو دی فانسی جہاں دوستو آپ کو دادے کی وٹین کے لیے جاسوسی کرنے کے جرم میں ایران نے وٹس ایرانی مولکے علی ریجہ اکبری کو موت کی سیاہ دے دی ہے نیائے پالکہ کی نیوج ایجنسی مجاج نے سنیوار کو اس کی جان کہہ دی ہے سکرواہر کو وٹین کے ودیر سچیپ نے کہا تھا کہ ایران کو ان کے پورو اکبری کو موت کی سیاہ نہیں دینا چاہیے وٹین نے سجا کو راج نیتی سے پریلید بتات ہوئے اکبری کی جلد رہائی کی تھی مجاج مجان کے انسار علی جرہجہ اکبری کو ورشترچار اور دیس کے قلاب کاروائی کرنے کے لیے موت کی سیاہ دی گئی ہے ان پر آروپ تھے کہ انہوں نے بٹین سرکار کی خوبیا سیوہ کے لیے جاسوسی کرت ہوئے آنترک اور باہے سکرشا کو خطرے میں ڈالا اس قلابہ انہوں نے جاسوسی کے لیے جو ہے دو لاکھ پیسٹھ آیار پاؤنڈ لیے تھے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی دوستی بڑھ تو دوستو اگلی خبار کی اور تو یوگی سرکار نے کی بڑی کاروائی پور منتری حاجی یاکوب کریسی کو کیا مافیا گھوست جہ دوستو آپ کو دادی یہ بڑی خبار سامنے نکل کر آئی دوستو کی چودی چرن سنگھ جلا کارگار میں بند پور منتری حاجی یاکوب کریسی اور سارک کو پردیس کا افراد مافیا گھوست کیا گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ یاکوب پر پندر ہے تو شارک پر لگ بگ بارے مقدمے درجیں ایس ایس پی روہی سنگھ کا کہنا ہے کہ اب دونوں پر پروابی کاروائی کی جائے گی ایس ایس پی روہی سنگھ نے بتایا کہ 31 مارچ کو یاکوب کی فیکٹری میں میرٹ پولیس دوارہ چھاپا مارا گیا تھا جس میں کئی سو کنٹل میٹ برامت ہوا تھا اس کے بعد اس میٹ کو کو الگ الگ دو لیب میں بھیجا گیا تھا جس کے بعد تھانا خرخودہ میں یاکوب کے پریوار سہی تھا چودہ لوگ کے غلاب مقدمہ درج کیا گیا تھا ساتھی دس لوگ کی گربداری کل جگی تھی لیکن یاکوب کے دونوں بیٹے اور اس کی پتنی فراد چلے تھے پولیس لگاتار چھاپے ماری کر رہی تھی اسی دوران یاکوب کے چھوٹے بیٹے بھگرا اور پھر فیروچ کو میرٹ پولیس نے گیاجی آواز سے گربدار کیا تھا میرٹ پولیس نے اس سے پوچھتا جمیں یاکوب اور اس کے بھائی عمران کے بارے پوچھا تھا لیکن فیروچ کا کہنا تھا کہ مقدمہ لکھے جانے کے بعد سے وہ اپنے پریبار کے ساتھ نہیں تھا اس کے بعد فیروچ کو جیل بھیج دیا گیا ہے اور ان دونوں لوگ کو ہی مافیا گوشت یوگی سرکار نے کر دیا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کے بعد پاوار ہے وہ انسانوں کے بعد پہ آم کرتا ہے اس کو کچھ نہ آنا لیے یہ پڑھ جاتاں کی بھی ہتیاں ہو رہی ہے اور غریب انسان کی بھی ہتیاں ہو رہی ہیں اگر اس کے عام آدمی کوئی احسا پرات کرتا ہے تو اسے بند کر دیا جانتا ہے اگر ان کو سمپیتی میں ان چاہانوگوٹی میں جو لوگ ان کے ساتھ ان کے دکھ میں کھڑے ہونے گئے تھے ان کو اٹھا کے نظر بند کر دیا جی لیکن چس آدمی نے یہ خطر کرے کہ وہ آدمی شلعہ جتا ہے کہ یہ کہاں کا حساب ہے اور کہاں کا قانون میں